سالار ڈیجیٹل اردو سرویس فر بنگلوری سے تمام کا خیر مقدم ہے اس ہفتے کی بڑی خبروں میں سب سے پہلے حج کمیٹی آف انڈیا سفر حج 2022 سے متعلق آزمین حج کے لئے تازہ رہنمہ اصول جاری کیے تاکہ سفر حج کے دوران انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور وہ خوش اسلوبی سے اپنے فریض حج کو ادا کر سکیں رہنمہ اصول کے مطابقہ ایسی خواتین کو جو حمل کے آخری مرحلے میں ہیں تیارے میں سوار ہونے کی اجازت نہیں ہوگی کیونکہ ماں اور بچے کی صحت سے متعلق شدید خطرات لائق ہو سکتے ہیں آزمین حج کو سلا دی گئی ہے کہ وہ اپنے پورے سفر حج کے دوران حج عزا کی ہارڈ اور سافٹ کاپی اپنے پاس رکھیں تاکہ ضرورت پڑھنے پر اسے دکھا سکیں سم کارڈ ایکٹیویشن صرف سعودی عرب پہنچنے کے بعد ہی ہوگا آزمین حج کی سہولت کے لئے سم کارڈ فراہم کرنے والوں کے طرف سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں مقامات پر وافر تعداد میں کیوں سے قائم کیے جائیں گے تاہم ایکٹیویشن کے لئے فنگر پرنٹ کی ضرورت ہوگی رہنمہ اصول میں سمارٹ فون استعمال کرنے والے آزمین حج کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ انڈین حاجیس انفارمیشن سسٹم ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یہ ایپ بہت سی خدمات فراہم کرتی ہے جن میں ریائش کا پتہ لگانے اور کسی بھی شکایت کو درچ کرنے کے لئے ٹول فری نمبر کی کنیکٹیویٹی شامل ہے کوئیٹ کے موجودہ خطرے کے مدنظر آزمین حج کو سلا دی گئی ہے کہ وہ ہر وقت ماسک پہنے چاہے دیگر ممالک کے حجار اکرام زابطوں پر عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں آزمین حج کو خاص طور سے مشورہ دیا گیا ہے کہ حرم کے علاقے میں زمین پر پڑیوی کسی بھی چیز کو نہ چھویں مزید براہ حرم کے علاقے میں کسی پرچے میں دیگر بینر وغیرہ کو نہ لے جائیں شہر سے دور جیسے تائف جدہ وغیرہ نہ جائیں کیونکہ واپسی پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دوبارہ داخلے سے روکا جا سکتا ہے سعودی عرب میں حج اور عمرہ کی وزارت صحت اور نظم و نص سے متعلق مزید رہنما اصول جاری کر سکتی ہے جس کے بارے میں مناسب وقت پر اطلاع دی جائے گی ساحلی علاقے پتور کی کالیج میں ہجاب پہن کر آنے کی پاداش میں چھ مسلم طالبات کو کالیج سے موطل کر دیا گیا دشن کنڑا زلے کے پتور تعلقے کے اپن انگڑی کے سرکاری فرچ گریٹ کالیج میں بھی کوٹ کا فیصلہ نافیز العمل ہے اس لئے اس کالیج کی پرنسپل نے موطل طالبات کو کلاس میں ہجاب نکال کر آنے کی ہدایت دی لیکن طالبات نے ہجاب پہن کر آنے کو ترجیح دی اس پس پنسپل میں پرنسپل نے اساتذہ کے ساتھ اجلاس طلب کیا جس میں اسکول انتظامی اور ہائی کورٹ کے ہدایت کے خلاف ورزی کرنے والی طالبات کو موطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے منڈیا زلے کے گاؤں میں چونکھا دینہ والا واقعہ پیش آیا ایک ماں نے اپنی بیٹی کی لاش کے ساتھ چار دن گزارے بروز منگل 31 مئی کو یہ واقعہ منظر عام پر آیا پولیس کی مطابق حلہ حلی کی مقیم ناغمہ ایک معمر خاتون ہے وہ اپنے گھر میں اندر سے دروازے کو بند کر کے اپنی بیٹی کی لاش کے ساتھ پورے چار دن گزار چکی ہے جب گھر کے اندر سے بدبو آنے لگی تو پڑوسیوں نے پہلے اندازہ لگایا کہ گھر میں چوہے مرنے کی بدبو آ رہی ہے پھر بدبو کم نہ ہوئی تو پڑوسیوں نے سوچا کہ پچھلے چار پانس دنوں سے ناغمہ اور اس کی بیٹی گھر سے باہر نہیں نکلیا ہے جب پڑوسیوں نے دروازہ توڑا اور گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ناغمہ کی بیٹی روپا مر چکی ہے لیکن ناغمہ نہیں یہ حقیقت کسی کو نہیں بتائی حالانکہ پڑوسیوں نے ناغمہ اور روپا سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی پولیس نے کہا کہ فوری طور پر موت کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہاں یہ بات ہے کہ دس سال پہلے روپا کی شادی ہوئی تھی اور اپنے شہر سے علاہدگی کے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگی تھی بنگلورو میں کسان رہنما راکش ٹکیت پر ہوئے حملے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کرناٹک کے مختلف ازلہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا بنگلورو کے فریڈم پارک میں بھی ایک پرزور احتجاج منقط کیا گیا جس میں کسانوں کے علاوہ ساماجی کارکنان نے بھی شرکت کی راکش ٹکیت کے بنگلورو دروے کے دوران ایک پروگرام میں چند سمات دشمن اناثر نے ان کے چہرے پر سیاہی پھینک کر حملہ کیا تھا ریاست کے کسان کارکنان نے کہا کہ راکش ٹکیت پر حملہ آر ایس ایس کی ایک منصوبہ بن سازش ہے واقعہ اس وقت پیش آیا جب دونوں کسان لیڈر اسٹنگ آپریشن کی ویڈیو پر وضاحت دے رہے تھے دراصل کارناٹا کے کسان لیڈر کوڑے ہلی چندر شیکر مبینہ طور پر پیسے مانگتے ہوئے پکڑے گئے راکش ٹکیت اور یودھیر سنگ پریس کانفرنس میں یہ واضح کر رہے تھے کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں اور کسان لیڈر کوڑے ہلی چندر شیکر کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ مخامی پولیس کے طرف سے سیکیورٹی فراہم نہیں کی گئی ہے بھی رکھتا ہے لیکن اس مرتبہ ایسا لگ رہا ہے جیسے گجسہ برسوں کی طرح عوام تک اس عام کی رسائی کم ہی ہوگی شدید گرمی نے عام کی زیرات کو بھی بری طرح اثر انداز کیا ہے اس سال عام کی قیمتیں شروع سے ہی آسمان چھوٹی نظر آئی ہیں دراصل عام کی پیداوار کرنے والی سرپیرس ریاست اتر پردیش میں اسی فیصد عام کی فضل متاثر ہوئی ہے اندازے کی مطابق اس سال عام عام کے پیداوار دو داہائیوں میں سب سے کم رہے گی ایک اور ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اتر پردیش میں ہر سال ساڑھے چار کروٹن عام کے پیداوار ہوتی ہے اس میں روان سال اب تک اسی فیصد کمی درش کی گئی ہے مینگو گروورز اسوشییشن آف انڈیا کے صدر اس انسرام کا عام کی پیداوار کے تعلق سے کہنا ہے کہ گرمی اور لو کی وجہ سے عام پر منفی اثر ہوا ہے امید کی جا رہی ہے کہ گجرات آندرہ پردیش اور ٹیمیلناڈو جیسی ریاستوں میں فصل بہتر ہوئی ہے سسرار والوں کی طرف سے حراسہ کیا جانے کے بعد سیویل سروس کے لیے منتخب ہو کر اپنی زندگی سے مایوس ہونے والی خواتین کو شوانگی گویل نے ایک پیغام دیا ہے اتر پردیش کی شوانگی کے لیے یو پی ایسی میں ایک سو ستتر وار رینگ حاصل کر کے نئی زندگی شروع کرنا اتنا آسان نہیں تھا مشکل حالات میں ایک ساتھ سالہ بچی کی والدہ کے لیے عظم کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں شوانگی کہتی ہیں کہ وہ شادی سے پہلے آئی ایس بننا چاہتی تھی جس کے لیے انہوں نے دو مرتبہ کوشش کی لیکن دونوں بار ناکام رہی اپنی کامیابی کا سارا کریٹ اپنے والدین اپنے ساتھ سالہ بیٹی رینہ کو دیتے ہوئے شوانگی نے مزید کہا کہ میں معاشرے کے ان شادی شدہ خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر کنی وجوات کی بنا پر شادی اگر ناکام ہو جاتی ہے تو خوف زدہ نہ ہوں بلکہ چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے خواتین کچھ بھی کر سکتی ہیں پنجاب کے مقبول گلوکار صدو موسیٰ والا قتل کی خبر سے پورے پنجاب میں سنسنی پھیل گئی ہے ریپورٹس کی مطابق اطوار کمانسا کے جوار گاہوں کے قریب کچھ لوگوں نے موسیٰ والے پر فائرنگ کی جس میں وہ ہلاک ہو گئے پنجاب کے ڈی جی پی وی کے بھورا نے کہا کہ موسیٰ والا کا قتل گروہوں کی باہمی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے لارنس بشنوی گینگ اس قتل میں ملوث ہو سکتا ہے اور گینگ کے رکن لکی نے کنیڈا سے اس قتل کی ذمہ داری قبول کی ہے صدو موسیٰ والا کے پاس ایک پرویٹ بلٹ پروپ گاڑی تھی لیکن وہ اس حادثے کے وقت بلٹ پروپ گاڑی میں نہیں تھے لوائقین نے سوال اٹھایا ہے کہ جب خطرے کا خدشہ تھا تو سیکیورٹی ہٹانے کی لکٹوں منظر آم پر لائی گئی شبدیب سنگھ صدو جنہی اپنی پہچار اپنے گاؤں سے محبت کی بنیاد پر چاہیے تھی صدو موسیٰ والا کے نام سے جانے جاتے تھے گلوکاری کے وجہ سے ان کے مددہوں کی تیدہ لاکھوں میں تھی موسیٰ والا نے الیکٹریکل انجنئرنگ میں ڈگری حاصل کی تھی اور ان کی والدہ گاؤں کی سرپنچ تھی ہندوستانی نجات مصنف سلمان رجدی انیتہ دیسائی اور ارندتی رائے کی صف میں شامل ہونے والی گیتانجلی شری کو ان کے ہندی ناول ریت سمادی کے انگریزی ترجمے ٹام آف سینڈ کو اس سال کے بکری نام سے سرفراز کیا گیا دہلی کی مصنفہ گیتانجلی شری کا یہ ہندی کا پہلا ناول ہے جس نے بین الاقومی بکر پرائز جیتا ہے ریت سمادی کا انگریزی ترجمہ ڈیزی راک ویل نے ٹوم آف سینڈ کے نام سے کیا ہے جوری کے ارکا نے پچاس ہر پوائنٹ کے اینام کی مستحق اس تخلیق کو شاندار اور ناخابیل تردید خرار دیا ہے اے ناول تقسیم ہن کے سائے میں ترتیب دی گئی ایک کہانی ہے جس میں ایک بزرگ خاتون کی اس کے شہر کی موت کے بعد کی کہانی کو دکھایا گیا ہے گیتا انجلی شریف بہت سی مختصر کہانیوں اور ناولوں کی مصنفہ ہیں واضح ہو کہ بکر پرائز ایک باوخار بین الاقومی آوارڈ ہے ٹی ٹونٹی کے فائنل میچ میں آنے والی فلم لال سنگھ چڈہ کا ٹریلر پہلی اننگز کے دوسری ایک ٹائم آؤٹ کے دوران ریلیس کیا گیا ٹریلر نے ملک میں حلچل مچا دی اور نیٹیزن خود کو اس کی تعریف کرنے سے روک نہیں پائے ریپورٹس کی مطابق لال سنگھ چڈہ کی زندگی کا معصومانہ انداز اور بچوں جیسی امید نے دلوں کو چھو لیا ہے لال سنگھ چڈہ میں آمیر خان کے چہرے کے تاثرات ڈیلاک ڈیلوری اور جس سادگی کو اسکرین پر دکھایا گیا ہے وہ دل چھو لینے والی ہے نیٹیزن نے کہا کہ ٹیلر کی سنسنی جوش اور جذبات کی سطح حیرت انگیز ہے آمیر اقیناً وہ شخص ہے جو اس کردار کو نبا سکتا ہے اور فلم کو جواز فرام کر سکتا ہے کامنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آمیر خان کی وجہ سے بالیوڈ ابھی بھی زندہ ہے ایک اور کامنٹ یوں ہے کہ کتنی معصومیت سے انہوں نے اس کردار کو ادا کیا ان کی معصومیت کی خوبصورتی سے پیار ہو گیا ہے گزیسہ تین دہائیوں سے زیادہ وقت سے آرازی مافیا کے خفزے سے اپنا گھر چھڑانے کے لئے جدوجہت کر رہی ایک پاکستانی خاتون نے لاہور ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس کے سامنے ایک حیرت انگیز شرط رکھ دی خاتون نے جس سے کہا کہ اگر ان کے گھر سے جڑا معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے تو اسے واپس ہندوستان بھیج دیا جائے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی جی سکے خاتون کا الزام ہے کہ آرازی مافیا کے خفزے میں ہے اور وہ گزیستہ پینٹیس سال سے خانونی لڑائی لڑ رہی ہے لیکن اسے ابھی تک انصاف نہیں مل پایا ہے سیدہ شہناز بی بی نے کہا کہ ان کا کمبہ تقسیم کے وقت بہتر زندگی جینے کی آس میں پاکستان چلا آیا تھا کیونکہ پاکستان کے بانیان نے ان لوگوں کو بہتر زندگی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا اگر میں عدالتوں میں داہیوں تک وقت گزارنے کے باوجود ارازی مافیاوں کے ہاتھوں سے اپنا گھر خالی نہیں کروا سکتی اور اگر مجھے یہاں انصاف نہیں مل رہا ہے تو پھر اس ملک میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے چیف زیٹس امیر بھٹی نے شہناز کی دلیلوں کو سننے کے بعد کہا کہ وہ اس معاملے پر کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن انہیں انصاف کی یقین دہانی ضرور کرا سکتے ہیں خطر میں روانسل نومبر کا فیفا ورلڈ کپ مشرقی استہ میں ہونے والا پہلا فٹبال ورلڈ کپ ہے کوریا اور جاپان میں مناقض ہونے والے فٹبال ورلڈ کپ کے بعد خطر اس انٹرنیشنل ٹورنیمنٹ کی میزبانی کرنے والا دوسرا اشائی ملک بھی ہے بین الاقوامی میڈیا کی ریپورٹ کی مطابق اکیس نومبر سے اٹھارہ دسمبر دوہزار بائیس سے قطر میں کھیلا جانے والا ایک ورلڈ کپ تاریخ کا سب سے مہنگا فیفا ورلڈ کپ ہوگا ایک پہلا فیفا ورلڈ کپ ہوگا جو کہ موسم سرما میں کھیلا جائے گا قطر کا شمار موسم کے اعتباد سے دنیا کے گرم ممالک میں ہوتا ہے اور اس لئے وہاں دن کے وقت کا درجہ حرارت سردیوں میں بھی اکثر زیادہ ہی ہوتا ہے اس لئے قطر نے ملک میں فوٹبال ورلڈ کپ کی نقاط کے لئے انفراسٹیکچر پر دو سو بلینڈ ڈالر خچ کیے ہیں اور ہر اسٹیڈیم کو ائر کنڈیشن بنایا ہے اس فوٹبال ورلڈ کپ کی میچز قطر کے کل آٹھ اسٹیڈیمز میں کھیلے جائیں گے جن میں 32 ٹیمیں حصہ لیں گی مزید خبروں کے لئے سالار پڑھیں سالار دیکھیں سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں